بس مختصر کہہ دوں کہ کسی کے انتقال ہونے پر وہاں تلاوت قرآن کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے نہ ہی کسی صحابی نے ایسا عمل کیا لہذا ہم بھی وہ کام نہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ جس کا حکم دیا نہ صحابہ نے کیا اور نہ ہی ان کو کرتا ہوا دیکھا گیا تو لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہاں کوئی اپنا قرآن پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن یہ انتقال ہوا تو میت کے لئے پارے بارتے ہیں وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سنت سے ثابت نہیں یاد رہی السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ